سید الساجدین اس کے بعد دس سال امام حسن کے زیر سایہ اور پھر باقی کا زمانہ امام حسین اپنے والد گرامی کے زیر سایہ آپ کا گزرا مگر یہاں سے ذرا سا اگر آپ آگے بڑھیں کہ جن حالات میں امامت کی ذمہ داریاں سید الساجدین کو ملی ہیں ان حالات میں کسی بھی امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سمالا عجیب عالم تھا آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی شہدہ کے لاشے میدان میں بکھرے ہوئے تھے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی سیدانیوں کی لدائیں لٹ گئی تھی اور اس وقت اس وقت عقیل بنی حاشم شانہ ہلا کے پوچھ رہی تھی کہ اے میرے لال بتاؤ خیمیں جل رہے ہیں ہم جل کے خاک ہو جائیں یا اسی طرح باہر نکل جائیں کہ پھوپی امام جان کا بچانا واجب ہے کہ میرے لال سروں پہ چادرے نہیں ہیں کہ پھوپی امام پھر بھی باہر نکل جائی ہے امامہ سمالنے کے بعد پہلا حکم شریعت تھا جو امام معصوم نے بیان کیا کتنے نازک لمحات تھے کیسا ایک انسان کے گھر میں ایک میت ہو جائے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دیکھئے ایک سمالے نہیں سملتا ہے کئی دن گزر جاتے ہیں مگر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہاں سارا گھرانہ راہ حق میں کٹ چکا ہے سب اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور کچھ یتیم بچے ہیں کچھ بے سہارا خواتین ہیں ان سب کی ذمہ داری ایک امام پہ ہے جو اس وقت بیمار بھی ہے اور بسترح علالت پر بھی ہے اور پھر یہاں سے اپنی ذمہ داری کو کیسے امام نے سمالا ہے اللہ اکبر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ اس میدان کربلا سے لے کر میدان کربلا شام غریباں سے لے کر رہائی تک امام کا جو انداز آپ کو نظر آئے گا پوری امام کی حیاتِ طیبہ دیکھ جائیے وہ انداز دوسری جگہ اس طرح نظر آپ کو نہیں آئے گا یعنی یہاں جو بیمار بھی ہے جو مظلوم بھی ہے جو اتنے شہدہ کا وارث بھی ہے مگر اس کی شجاعت اگر آپ دیکھیں تو شجاعت جو یہاں نظر آئی اس بات کو بھی پھیلا نہیں سکتا زیادہ مگر بس اتنا سمجھ لیجئے یہاں جو شجاعت کس زمانے میں امام کی نظر آئی ہے شام غریباں سے لے کر اور رہائی تک یہ شجاعت کا انداز ہر وقت یہ شجاعت موجود ہے مگر کہیں شجاعت کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہیں صبر کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہیں کچھ اور تقاضی حکمت کا ہوتا ہے لہذا ہر اعتبار سے امام اپنے آپ کو سمالے ہوئے ہیں مگر یہاں کہ ایک ایسا بیٹا جس کا باپ شہید ہو چکا ہو اور اس کے سامنے اس کا سرنوں کے نظر پہ ہو وہ دربار میں کھلا ہوا ہے تو کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے یہ شجاعت یہ شجاعت اس کے بعد موقع نہیں ملا امام کو دکھانے کا مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ جسے زمانہ سمجھ رہا تھا کہ ہم قتل کر کے ان کو موت سے ڈرا سکتے ہیں ہم انہیں خوفزدہ کر سکتے ہیں زمانے نے دیکھ لیا کہ امامت کی حقانیت کیا ہوتی ہے موسیقا موسیقا